بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُنْ قُنْ عَيْتَكُمْ زِيَارَةً قُلُورِ عَلَا خَذُوُهَا صَدَقًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادرینِ کرام نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم اپنے مشایخ کی قبور پر حاضر ہیں میرے پیارے آقا سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت دو طرح سے ہے ایک ہے قولی اور ایک ہے فیلی جو حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا اللہ فضول ہوا خبردار اب تم زیارتیں کیا کرو اب تم قبروں پر حاضری کیا کرو اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جب توحید صحابہ کرام کی دلوں میں راست نہیں ہوئی تھی وہ توحید اور شرک میں فرق نہیں کر سکتے تھے اس وقت انہیں منع کیا گیا تھا کہ تم قبروں پر رہی جاؤ اب آپ حضور فرماتے ہیں اللہ خبردار فضول ہوا بس عوض و قبور کی زیارت کیا کرو یہ مطلق حکم ہے جو مردوں عورتوں سب کے لئے ہے اور ہما اوقات کے لئے ہیں تو یہ تو حضور کا قول ہوا حضور کا حکم ہوا کہ تم زیارت کیا کرو دوسرے مقام پر سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی یعنی کہ آپ نے فرمایا اور خود نہیں کیا سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے سال شہدائے احد کی قبور پر آپ حاضری دیا کرتے تھے اس اعتبار سے یہ آپ کی سنت ہے آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے مزرگوں اپنے مشاہد کی قبور پر اس آل سواب کے لئے بھی حاضر ہیں اور ان کو وسیلہ بنا کر اپنے مسائل کے حل کے لئے بارگاہ خداوندی میں درخواست بھی پیش کریں گے باقی تعلیمات و عقائد کی درستگی اور دیگر معاملات کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ مرکزی آخری نشست میں علماء کرام بیان فرمائیں گے میں اس وقت آپ کے سامنے دو دی باتیں یہاں کے معاملات کے بارے میں رکھتا ہوئی یہ اس گنبد کے لیچے یہ تین قبریں ہیں ایک ہماری دادی جان سوا کی قبر ہے ایک ہمارے دادا جان پیر سید علی اپر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی قبر ہے اور ایک یہ ہمارے قرب میں جو قبر انور ہے یہ والد اگرامی شمس علام دین پیر سید محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی قبر ہے اسی طرح ہمارے دیگر حبہ اجداد میں سے ہمارے بزرگوں کی قبور اسVerحاطہ سے باہر ہیں جن میں یہ سگر عبدالغفوز شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی یہ سگر معمود الحساسم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی اور میرے برادہ مقرم جناب حافظ سگر عبدالغفوز شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی دیگر خواتین کی قبور بھی موجود ہیں یہ امبت شریف یہ جو کام ہوا ہے کافی افسر ہو چکا اس کا مزید اس کا کام کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ سال جواب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا کرے آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سارا کام جہاں ہو چکا ہوگا اس کے ساتھ یہ زمین ہے آگے ساری اس زمین میں سیدہ بالقادر شاہ صاحب نے اپنے حصے کی زمین جو ہے وہ قبرستان کے لئے وقت کی ہے ماشاءاللہ ان کو عجل عظیم ادا کرنا ہے اور میں نے اپنے حصے کی عمام زمین جو ہے وہ بچوں کے مدرسے کے لئے اور اسپیدال کے لئے وقت کی ہوئی ہے ماشاءاللہ کادردین بارسی صاحب یہاں تشریف فرما ہے انہوں نے ابھی کینیا کے دورے کے دوران اس مزار کے ساتھ ملکہ ایک عظیم الشان مسجد کا نقشہ وہاں سے بنوایا ہے جس میں تقریباً ایک گروڑ ربے کا خرض ہے انشاءاللہ وہ عالی شان مسجد بھی یہاں بنے گی اور اس کے ساتھ مدرسہ بھی بنے گا یہ ہمارے مستقبل کے پروگرام انشاءاللہ کام کوئی بھی ہو مسجد کا ہو مدرسے کا ہو مزارات کا ہو رفایامہ کا کام ہو یہ کام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ کام لے لے گا وہ چاہے تو غیروں سے بھی لے لیں اور غیروں سے بھی لیا ہے اگر یار سے بھی اسلام کا کام اس نے لیا ہے اور یہ ہمارے لئے امتحان ہے کہ ہم اس کام کو کس طرح کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرکھ نہیں ہوتے ہیں کام رکتا کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے کام ہو جائیں گے لیکن آپ سب کا اس میں امتحان ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں ان کاموں کو سنجان دینے کے لیے آپ کا اس میں کیا رول ہوگا آپ کی اپنے مشاہد کے ساتھ کتنی محبت ہے آپ کی دین کے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنے کے ساتھ انسان کا سرمایہ کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے اس میں مزید برکتیں آتی ہیں اور یہ آپ نے یقیناً آزما کر دیکھا ہوگا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں تو میں صرف یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ کارکا یا اپنے مسائل کو بڑھا کر ایک ایسا کریں ہر آدمی اپنی توفیق کے مطابق خیر خائی میں لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے تو عوام الناس کی خدمت کرنی چاہیے اپنے قرب و جوار میں اپنے خاندان میں جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں یہ نہیں کہ آپ اپنے مرشد خانے پر خرج کرتے رہیں اور آپ کے پڑوس میں آپ کا کوئی عزیز ہے اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ دیکھتا رہے اور آپ اس سے مدد نہ کریں سب سے پہلا کام جو ہے وہ اپنے خیش و اقارب میں سے جو مدد کا مستحق ہے اس کے ساتھ کریں اس کے ماہ بعد پھر دیگر لوگوں کے ساتھ کریں پھر اس کے بعد اپنے مشاہد کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنے سرمائے کو خرج کرنے کی آپ کوشش کریں اس وقت میں کسی چندے کے بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں چندہ دینے یہ اپنے طور پر آپ کام کریں ابھی کل اگلینڈ سے ایک آرمی آئے تھے چلے کے واپس تو انہوں نے کہا جی میرے زمین کوئی کام لگائیں آپ کوئی کمرہ برانا ہے کوئی کارپٹ دشانا ہے کوئی اور کام کرنا ہے تو میں نے کہا رشاء اللہ آپ کے زمین کام لگائیں گے اس طرح کے کام جو ہیں وہ عالف رادی حیثیت میں کچھ لوگ آپ میں پوزیشن رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں مثلا ابھی اس کے فرش جو کچھا فرش ہے جہاں پر پکائے لیکن یہ نیدہ زیب نہیں ہے اس پر چائلے لگانے کا کام ہے اور یہ طالبی نباسی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بھی بہت سے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت و سلامتی بھی عطا فرمائے مزید توفیق بھی عطا فرمائے انہوں نے اپنی تمام جائدات کو چار حصوں میں تقسیم کر کے تین حصے جو ہیں وہ اپنے تین بیٹوں کے نام پر آپ نے کر دیئے اور ایک حصہ جو ان کا اپنا ہے وہ آپ نے ہمارے اس ادارے کے لیے اور ہمارے اس پرچانے کے جملہ معاملات کے لیے میں نے وقت کر دیا ہے جو کروڑوں کے حساب سے ہے اللہ خبری کروڑوں کے حساب سے تو یہ دل آدمی کسی کسی کے پاس ہوتا ہے ایسا کام کرنے کے لیے اب مزید ان کی یہ خواہش ہے یہ اس فرش کو پر یہاں خوبصورت جو گلوچستان سے جو ٹائل آتی ہے وہ یہاں یہ لگانا چاہتے ہیں مجھے انہوں نے پیماش کا کہا تھا لیکن میں دور تھا اب آئے انشاءاللہ یہ پیماش ساتھ دے گا جائیں گے یہ کام انشاءاللہ ہوگا یہ دیواروں پر جو ٹائل لگی ہے اس کی رگرائی بھی واقعی ان قبروں کو اثر لوگ ان کو اخصن انداز میں ان کو بنانا ہے اور پھر آگے مدارس کا اور دیگر 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 مسجد کا کام بھی انشاءاللہ جلد انشاءاللہ آپ کو اگاہ کرنا مقصود تھا کہ آپ ان کاموں سے اگاہ رہیں کہ مرشد کی آستانے پر کیا کچھ ہو رہا ہے جاملور بھی تالی جن بارسی صاحب کی محنت ورکاوش اور آپ کے دیگر معاونین ساتھیوں کی محنت کے ساتھ وہ آ چکا ہے انشاءاللہ آپ کو ابھی پیش کیا جائے گا وہ بھی آپ ضرور لیتے جائیں خود پڑھیں لوگوں کو آپ پڑھانے کی اپنے عزبگاروں کو پڑھانے کی آپ کوشش کریں یہاں سے سیدھا ادارے میں جانا ہے مسجد میں جانا ہے اور محفظ تاکہ بلا تاخیر شروع ہو سکے بلا تاخیر شروع ہوگی تب ہم اپنے ٹائم پر اس کو ختم کر سکیں گے اور آپ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے اگرنا بہت سے علمائی کرام حضرت خان اگرامی مشایخ وزام آتے ہیں اور ان کو اگر ٹائم نہ دیا جائے تو یہ بھی نائنصافی ہوتی ہے ہم اس کے بعد کے بابان ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ٹائم دیا جائے اس لیے دیر ہو جاتی ہے لہذا وقت پشوہ رانگ یہ ضروری ہے لہذا آپ تمام احباب وہاں اندر تشک رہیں گے یہ نہیں کہ آپ باہر جا کر پھریں اور میں اکیلا اندر بیٹھا رہا ہوں وہاں پر تو آپ سب نے ساتھ ہی جانا ہے اور سیدھا اندر ہم محفظ شروع کریں گے انشاءاللہ اور اس کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس دعائیہ دشست کو ارتطام کی طرف لے جائیں گے محفظ شروع کریں گے